اسلام علیکم and good evening dear friends کیا حال ہم سب کے خیریے سے ہیں اچھا دوستو آج ہم آپ کے ساتھ lesson number 4 کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں lesson number 3 میں کل میں آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا nominative کے بارے میں nominative ابھی مکمل نہیں ہوا تھا آج ہم سیکھیں گے کہ nominative کے جملے کیسے بنایا جاتے ہیں it's a very important lesson کیونکہ اگر آپ کو nominative کی سمجھ آئے گی تو اس کے بعد پھر آپ کو اپسا دارٹیو اور گینیٹیو کی سمجھ آیا جائے گی تو کل کے lesson میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو articles ہیں nominative میں وہ کیسے لکھے جاتے ہیں آپ کو یہ بات ہم نے کل سیکھی تھی کہ جرمل زبان میں یہ جو nouns ہیں جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ تین different قسم کے article لکھے جاتے ہیں جو masculine ہیں ان کے ساتھ دیر آٹی کا لکھا جاتا ہے جو feminine ہیں ان کے ساتھ دی جو neutral ہیں ان کے ساتھ دس اور جب ان تینوں nouns کو آپ plural میں لکھیں گے تو اس کے ساتھ ہمیشہ دی آٹی کا لکھا جائے گا چاہے وہ دیر کا ہے دی کا ہے یا دس کا ہے اس کو جب ہم plural میں لکھیں گے تو plural میں ہمیشہ دی آٹی کا لکھا جائے گا یہ تمام چیزیں ہم کل کے lesson میں تفصیل کے ساتھ 10-15 minutes کا lesson تھا اس میں ہم نے اچھی طرح اس کو کل قبر کیا ہے اگر آپ نے کل کا lesson نہیں دیکھا تو please ایک دفعہ اس lesson کو ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آج اس کا جو second حصہ ہے part 2 جیسے آپ کہہ لیں حصہ join جو ہے وہ آپ کو بڑی اچھی طرح سامن جا جائے گا کہ آج ہم نے اس میں sentences کیسے بنانے ہیں جملے کیسے بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے good تو آپ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم نے جیسے کہ فرض کریں کہ اگر ہم نے ان کو پہلے singular article میں لکھ لیتے ہیں مثلا میں فرض کریں اگر آپ نے کہنا ہے یہ دیکھیں دیر ٹھش ہے بائی شپیل ٹھش کے ساتھ دیر آٹی کراتا ہے کوئی بھی ناؤں لینے دیر شٹول لینے ٹھش لینے ٹھیک ہے اس کے بعد پول آور لینے دیر والا کوئی بھی ناؤں لینے برزی آپ بھی ٹھیک ہے تو فیلا ٹھش لے لیتے ٹھیک ہے ادھر لے لیتے یاکے ٹھیک ہے اور دس آؤٹو کوئی بھی لینے اور پولورل میں ٹھیک ہے آپ چاہے یہ لینے ٹھش لینے یاکے لینے آؤٹو لینے جب ہمیں کسی کو بھی پولورل میں لکھیں گے تو پولورل میں دی آٹیکل بن جائے گا ٹھیک ہے فرض کریں ہم لے لیتے ہیں دی ٹھش تو دی ٹھش کا پولورل کیا بنے گا دی ٹھش ہے ٹھیک ہے یہ پولورل میں بن جائے گا ٹھیک ہے اچھا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سنگولر آٹیکل کیسے لکھیں سنگولر کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک مسئلہ یہاں پر لکھتا ہوں سنگولر آٹیکل یہاں پر دیکھئے گا سنگولر آٹیکل دیکھیں اب یہ ہم لکھیں گے سنیں اگر جس کے ساتھ دیر آٹیکل ہے دیر ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے لگا لینا ہے آئین کیا لگنا ہے آئین ٹھیک ہے جس کا دیر آئے آٹیکل ہوگا آئین آئے گا اور جس کا ہوگا دی اس کا سب کیا آئے گا آئینے ٹھیک ہے میں کوئی ریزارٹس بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے تینشن نہیں نہیں اچھا دس ہے تو آئین آئے گا اور دی پلورل میں کچھ چیز ہے جیسے ٹیپل تو اتر آئینے یعنی کیا آئے گا آپ کے ذہن میں شاہدار آئین آئے گا آئین نہیں آئین کچھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ چیز ایک ہے جب ایک چیز پلورل میں چلی گئی ہے جمعہ میں چلی گئی ہے تو یہاں پہ کچھ نہیں آئے گا یہاں پہ ہم دی لگا رہے تھے صرف دبارہ دی ٹیشے لگے دیں گے ٹھیک ہے ایک کا مطلب ہوتا ہے ایک ٹھیک ہے پلورل کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تو یہاں پہ آئین نہیں لگ سکتا کسی صورت میں بھی آئین تو تب لگتا ہے جب کچھ چیز ایک ہے جب ایک چیز دو میں چلی گی تین میں چلی گی اس کو تو آئین نہیں لگ سکتے ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اس کا ایک ذارس بناتے ہیں سنیں فرض کریں اگر آپ نے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ٹھش ہے اس کا ذارس کی کیسے بنے گا آپ لکھیں گے thus is آئین ٹھش thus is آئین ٹھش اکے اب یہ جملہ جو ہے یہ پورا ایک ذارس بن گیا یہ پورا ایک جملہ بن چکا ہے اور یہ جملہ نومیناٹیو جملہ ہے نومیناٹیو جملہ کیوں ہے نومیناٹیو جملے کے پہ یہ حق ہے اس پورے جملے میں اس پورے جملے میں یہاں سے لیکھئی ہے یہ جملہ آپ کا پورا ٹھیک ہے چارس کیسے ہیں اس پورے جملے میں صرف ایک ناؤن ہے صرف ایک ناؤن ہے صرف ٹھیک ہے تو وہ جملے وہ سنٹینس جس میں آپ صرف ناؤن کے بارے میں لکھا جاتا ہے جملہ آپ کا وہ نومیناٹیو ہوتا ہے سنر ٹھیک ہے thus is the iron تش یہ ایک میز ہے تو یہ پہچان ہے نومیناٹیو جملے کی آپ کو ذاتیو جملے کی پہچان اور ہوگی آپ ڈاٹیو کی اور ہوگی گینیٹیو کی اور ہوگی تو اب آپ کوئی بھی جملہ ایسا لیکھیں اس سے میں آپ صرف ناؤنس کے بارے میں بتائیں گے وہ جملے آپ کے نومیناٹیو ہوں گے فرض کریں اگلا کیا ہے یہ ایک جیکٹ ہے آپ کیا کہیں گے دس اسٹ آئینے یکے دس اسٹ آئینے یکے صحیح ہے دس اسٹ آئینے یکے تو کیا ہو جنابیہ یہاں پہ وہ کہتا ہے جس کا دی آٹیکل ہوگا تو آئینے آئے گا آپ اس کی پہچان یہ یاد رکھ سکتے ہیں دی کے ساتھ آخر میں بھی ای آتا ہے تو اس جنبیہ آپ نے ای لگاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آئینے یکے بچے گے دس اسٹ آئینے یکے اب یہ جملہ بھی نومیناٹیو ہے کیونکہ اس پورے جملے میں ایک ہی ناؤن ہے اور وہ ہے یکے دی یکے تو اکے یہ نومیناٹیو جملہ ہے دی یکے اکے آگے چلیں دس آؤٹو دس ہے تو کیا لگیہ تھا آئین تو اب یہ کھلی کہ دس اسٹ آئین آؤٹو کیا بنے گا دس اسٹ آئین آؤٹو سمجھانی پاتا ہوں یہ ایک گاڑی ہے دس یہ دس جو ہے جو بڑے دی کے ساتھ لکھا ہوئے سم کچھ کو یہ رشت کر رہا ہو کہ بھئی یہ دس کا سمجھانی پاتا کو تو اس طرح دس ہے تو پھر بھی آئین آئے گا ٹھیک ہے آؤٹو اچھا اگر ہم نے لکھنا ہو کہ یہ ٹیبلز ہیں یہ ایک ٹیبلز تو نہیں ہوئے گا تو اب لکھیں گے دس زینٹ کیا لکھیں گے دس زینٹ دی ٹھیشے کیا لکھیں گے پھر ہم دی ٹھیشے کیا کہتے ہیں یہ ٹیبلز ہیں یہ ایک ٹیبلز نہیں ہیں جملہ ایک کے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا کہیں گے دس زینٹ دی ٹھیشے ہو جائے گا پھر اس میں بھی اب اس پورے جملے میں یہ ناؤن ہے لیکن پورا میں ہے لیکن ہے ایک ہی ناؤن ٹھیک ہے تو یہ سارے جملے آپ کے نومیناٹی میں ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ جملہ پر دروازہ ہے دروازہ دروازہ کا آٹیکل کیا ہوتا ہے دی ٹھول کیا ہوتا ہے دی ٹھول تو کیا بنے گا دس اسٹ آئینے ٹھول دس اسٹ آئینے ٹھول ٹھول نا دروازہ ہے ٹھیک ہے اس میں یہ بھی آپ کا نومیناٹیو ہے تو اصل چیز جو ہے آپ یہ انٹرسٹینڈ کریں کہ پہچان یاد کریں نومیناٹیو جملے کی کہ نومیناٹیو جملے کیا ہوتے ہیں جس میں آپ صرف ناؤن کے بارے میں بتاتے ہیں just only سمجھاری بات آپ کو یہاں تک ہوگی بات ٹھیک ہے اوکے اسی طرح اگر ان آرٹیکلز کو ہم نے لکھنا ہے نیگٹیو میں ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بائش پیل جیسے ہم لکھا ہے کہ یہ ایک تھش ہے دس آئین تھش ہو گیا دیرہ تو آئین آئے گا یہ کوئی تھش نہیں ہے یہ کوئی تھش نہیں ہے تو میں کیا کروں گا آئین کیا تھا تو اجھر آجے گا کائن آئین سیم ساؤنڈ میں آپ نے ایک پرنانوز کرنا دیرہ تو آپ نے کائن لگانا ہے ہر چیز کے ساتھ تو کیا بنے گا دس اسٹ کائن تھش سمجھاری بات آپ کو دس اسٹ آئین تھش دس اسٹ کائن تھش یہ ایک میز ہے یہ کوئی میز نہیں ہے سہی ہے اچھا دس اسٹ آئین یاکے یہ ایک جیکٹ ہے یہ آپ نے کیا بنے گا دس اسٹ کائنے یاکے یہ کوئی جیکٹ نہیں ہے دیئے تو آئین اور کائنے ہوگا پھر یہاں پر سہی ہے اوکے کائنے کائنے یاکے دیئے اب دروازہ تھا جیسے میں نے بولا دی چھوڑ دس اسٹ آئین تو دس اسٹ کائنے چھوڑ یہ کوئی دروازہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا آگے دس اسٹ آئین آوٹو یہ ایک گاڑی ہے تو دس اسٹ کائن آوٹو کائن آوٹو یہ کوئی گاڑی نہیں ہے صحیح ہے دس اسٹ آئین آوٹو دس اسٹ کائن آوٹو یہ کوئی گاڑی نہیں ہے ٹھیک ہے گوڈ اچھا پلورل میں کا لکہ تھا دس زند دی چھوڑ کیونکہ آئین تو نہیں آسکتا دس زند دی چھوڑ اب یہ میز ہے یہ میز ہے اب کہتے ہیں یہ کوئی میز نہیں ہے تو یہاں پہ کہے گا دس زند دی پلورل میں کائنے لگے گا ٹھیک ہے کائنے آئین تو نہیں لکھ سکتا تو اسٹ کائن میں دی لگا دیا لیکن کائن جب لگے گا تو وہ کائنے ہوگا کیونکہ دی آرٹیکل اسٹ کا کائنے تو کیا بڑھے گا دس زند کائنے چھوڑ پلورل میں بھی آپ نے کائنے لگانا ہے سمجھ جاری بات آپ کو جس کا آرٹیکل دیر ہے جس بھی ناؤن کا کوئی بھی جس کوئی بھی جیسے دیر من ہے تو آئین آئین من آئین من کائن من ٹھیک ہے جس کا آرٹیکل دس ہے اس میں بھی آئین اور کائن آپ دیکھ سکتے ہیں جو دیر اور دس بارے سیم ہیں آئین کائن دونوں میں آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اوکے اب اگلی بات دیکھ لیں جس کا آرٹیکل ہے دی یعنی سنگل میں بھی دی آرٹیکل لگتا ہے جو فیمنین ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جن کے ساتھ پرورل ہے اس کے ساتھ دی آرٹیکل لگتا ہے تو اس میں بھی کیا آئے گا آئین اور کائن ٹھیک ہے ای آرہا دونوں میں تو ادھر چونکہ آئین لگ نہیں سکتا دی رگا دیا اور پرورل میں ہم نے لکھنا ہے کائن نہیں ہے یعنی کائن لکھنا ہے تو کائن نہیں آئے گا دی آرٹیکل کی وجہ سے کائن نہیں آئے گا کائن نہیں سمجھانی بات آپ کو ٹھیک ہے اوکے تو اب بات کیا ہے یہ ہمیں سمجھ آ چکیے یہاں پہ سمجھانی بات آپ کو ٹھیک ہے اگر آپ صحیح 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 ٹھیک ہے آپ جملے بنا سکتے ہیں بڑے آرام سے ٹھیک ہے نومیناٹیف کے ٹھیک ہے جیسے یہ سوفا پڑا ہے میرے سامنے اس کا آرٹیکل کیا ہوتا ہے بتائیں مجھے دس سوفا گوڈ دس سوفا تو یہ ایک سوفا ہے دس آئین سوفا یا دس کائن سوفا ٹھیک ہو گیا ویری گوڈ اچھا اب یہ ہینڈی ہے ہینڈی کا آڈی کا بھی دس ہوتا ہے دس آئین ہینڈی دس کائن ہینڈی گوڈ ٹھیک ہو گیا اب یہ بیڈ اس کا بھی آڈی کا دس ہے کھیڑکی کا بھی دس ہے ہائی سنگ ہائی سنگ دی ہائی سنگ ہوتا ہے جو میں سامنے پر نظر آرہا مجھے ہائی سنگ دس اسٹ آئین ہائی سنگ دس اسٹ کائن ہائی سنگ میرے کسی دی آٹیکل ہوتا ہے نیکن چک کر نیچے گا ٹھیک ہے اچھا آگے اور 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 ٹھیک ہے دی اوہر دی اوہر اسٹ کائن اوہر یہ ایک گڑی ہے یہ کوئی گڑی نہیں ہے اسٹ کائن اوہر ٹھیک ہے یہ ایک شرنگ مجھے نظر آرہی ہے شرنگ میرے سامنے نظر آرہی ہے دی ار شرنگ دی ار شرنگ دس اسٹ آئین شرنگ دس اسٹ کائن شرنگ گوڈ ٹھیک ہے اوکے گارٹن میرے سامنے گارٹن میرے نظر مجھے آرہی ہے ٹھیک ہے دی ار گارٹن دس ایسٹ دیر گارٹن ہے دس ایسٹ آئین گارٹن دس ایسٹ کھائین گارٹن ٹھیک ہے گوڈ اوکے یہ تھافل جو تھافل ہے جس کے ہم لکھ رہے ہیں اس کا آرٹیکل ہوتا ہے دی تھافل دس ایسٹ دی تھافل دس ایسٹ آئین تھافل دس ایسٹ کھائین تھافل سمجھانی بات آپ کو گوڈ اچھا اب ویڈیو تو کافی سوٹسی رمبی ہو گئی ہے اب کل کے لیسن میں اسی طرح ہم سیکھیں گے پوسیسی وارٹیکل میں ہیں وہ کیسے چینج ہوگا وہ بھی بیسے اسی لیسن میں چینج ہوگے لیکن وہ ہم اگلے لیسن میں لکھیں گے کل وہ ہمارا یہ ختم ہو جائے گا سارا ٹھیک ہے اور ساتھ جو اڈجیکٹیوز ہیں وہ بھی انچانا ہم کل کے لیسن میں پڑھیں گے صحیح ہے اوکے تو اس کو پریز ہم یہی سمعہ کی شروع کریں گے ٹھیک ہے پوسیسی وارٹیکل یہ میرا ہے تمہارا ہے اس کا ہے ان کا ہے ان لوگوں کا ہے آپ کا ہے تو یہ تمام چیزیں ہم کل کے لیسن میں لکھ لیتے کل ہمارا نومیناٹیف مکمل ہو جائے گا اوکے سو تھینکیو ویری مچ فور واشنگیر فرینڈس اور بیفور گئنگ جانٹ فرگیت تو سبسٹیل سو دیکھیں اپکمی امپورٹن ویڈیوز میڈیر فرینڈس سیب آئیس ٹائم اپنی بوکرانہ اپنی باکرانہ رکھنی ویری مدید اپنی باکرانہ اپنی باکرانہ سلام علیکو